بارک حسین اوبامہ اس روزہ دار سو مسئلات کی پابند خاتون کو رمضان میں رہائی دلا دیں تو یہ پوری امت مسلمہ کے لیے عموماً اور پاکستانی عوام کے لیے خیر سگالی کا ایک امید افضا پیغام ہوگا اور مجھے امید ہے کہ اس سے امریکہ کے خلاف جو نفرت ہمارے ملک میں اروج پر پہنچی ہوئی ہے اس میں نمائع کمی آئے گی اور یہ سمجھا جائے گا کہ بارک حسین اوبامہ نے حالات کا صحیح ادراک کر کے بش حکومت کی پالیسی سے تھوڑا سا اصلاح کی طرف قدم اٹھایا ہے بش حکومت کی پالیسی سے تھوڑا سا ہٹ کر مصبت قدم اٹھایا ہے اس سلسلے میں ایک بات یہ ہے اس بحث کو جانے دیجئے کہ اس کا جرم عدالت میں ثابت ہوا ہے یا نہیں میں خالص انسانیت کی بنیاد پر امید رکھتا ہوں کہ بارک حسین اوبامہ اس خاتون کو رمضان المبارک میں عید الفطر سے پہلے پہلے رہائی کرا دیں گے تو ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی ضعیف والدہ جو اس کے غم سے گھل کر کانٹا ہوتی جا رہی ہے اس کے بہن ڈاکٹر فوزیہ اس کے دونوں بچے ان سب کو گویا کہ ایک دوبارہ زندگی مل جائے گی اور مجھے امید ہے کہ امریکہ کے عوام بھی چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ان کے اس فیصلے کو مصبت فیصلہ قرار دیں گے اور انسانی ہمدردی کا فیصلہ قرار دیں گے انسانی ہمدردی کا تقاضی بھی یہی ہے کہ سات سال سے جو خاتون عزیتناک زندگی کہ سانس لے رہی ہے اس کو اس قرب اور بیچائدی سے عید الفطر سے پہلے پہلے نجات دلائی جائے مفتی صاحب میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا آپ ماشاءاللہ بڑی تفصیلی آپ نے گفتگو فرمائی کہ یہ اصحاب اقتدار سے آپ اس سلسلے میں کیا مطالبہ کریں گے یہ تو براک حسین اوبامہ کی طرف سے ایک بات ہو گئی لیکن اصحاب اقتدار سے بھی کوئی آپ مطالبہ کریں گے کہ انہیں اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے میں اپنے اصحاب اقتدار سے وزیر اعظم پاکستان سے وزیر خارجہ سے پاکستان کے سفیر جو امریکہ میں متعین ہیں حسین اقانی صاحب سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے اثر اور اصحاب کو استعمال میں لائیں وہ جس بڑے پیمانے پر بہت کچھ پہلے سے مانگتے رہے ہیں اب اپنی اس بیٹی کو بھی مانگ لیں اور اس بحث میں نہ جائیں کہ جرم ہے یا نہیں ثابت ہو یا نہیں خالص انسانی ہمدردی کے بنیاد پر بارک حسین اوباما سے یہ کہا جائے کہ آپ ہماری اس بیٹی کو عید سے پہلے رہائی دلوا دیں مجھے امید ہے کہ اس سے اس فضاق میں کچھ مصبت تبدیلی آئے گی جو اس وقت امریکہ کے خلاف پورے عالم اسلام میں اور پاکستان میں خصوصاً انتہائی نفرت کی صورت میں پھیلی ہوئی ہے مجھے امید ہے کہ محترم وزیر اعظم وزیر خارجہ اور حسین اقانی صاحب اور ہمارے تمام صاحب اقتدار جن جن کی قدرت میں اس سلسلے میں کچھ بھی اقدام کرنا ممکن ہے وہ انسانیت کی بنیاد پر ہی یہ کام کروالیں پاکستانی حکمرانوں کے بارے میں عبام کے اندر جو مایوسی پھیلی ہوئی ہے اور بجا طور پر پھیلی ہوئی ہے اس میں بھی کچھ کمی آئے گی اگر ہمارے احساب اقتدار قوم کی اس بیٹی کا درد اور قوم کا یہ درد محسوس کر کے اور مناسب کار ربائی کریں گے اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو اس کی ہمت بھی دے توفیق بھی دے قوم کا درد ان کے دلوں میں بھی پیدا کر دے اس بیٹی کا درد اس بیٹی اور ماں اور اس کی بچوں کا درد بھی ان کے دلوں میں پیدا کر دے رمضان المبارک میں جہاں دوسری اور عبادتوں کا بہترین موقع ہوتا ہے انسانی ہمدردی کا بھی بہترین موقع ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کا مہینہ مباسات کا مہینہ ہے مباسات کہتے ہیں غم خاری کو باہمی خیر خواہی کو ایک دوسری کی ہمدردی کو تو رمضان المبارک میں ہر وہ کام جو باہمی خیر خواہی اور غم خاری اور باہمی ہمدردی کا ہو وہ رمضان کا این پیغام اور تقاضہ ہے اور اس میں اس کا سواب بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے اور ثابت ہے اور خوب باضح ہے کہ رمضان المبارک میں ہر عبادت کا سواب کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے نفلی عبادت کا سواب ستر گناہ ملتا ہے نفلی عبادت کا سواب فرض کی برابر ملتا ہے اور فرض عبادت کا سواب ستر گناہ ملتا ہے اس بیٹی کو چھڑوانا یہ بھی ہمارا قومی فریضہ ہے دینی فریضہ ہے اس فریضے کو ادا کر کے آپ ایک بیٹی کو آزاد نہیں کروائیں گے ستر بیٹیوں کا آزاد کرانے کا سواب انشاءاللہ ملے گا اور اس موقع پر میں اپنے ان لا پتا بچوں بیٹوں بیٹیوں بھائیوں اور بہنوں کو بھی فراموش نہیں کر سکتا جو نامعلوم وجو سے نامعلوم مقامات سے نامعلوم طریقوں سے لا پتا کر دیے گئے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ایسے لوگوں کو آفیت کے ساتھ عزت کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ اپنے گھروں کو پہنچا دے اور ہماری دعا خاص طور سے آفیہ صدیقی کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رمضان المبارک ہی میں عید الفطر سے پہلے پہلے اپنی والدہ کے پاس اپنے دونوں بچوں کے پاس اور اپنے بہن بھائیوں کے پاس آفیت کے ساتھ عزت کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ پہنچا دے اس سلسلے میں اس کی بھی مجھے امید ہے کہ اس مسئلے کو خالص انسانی ہمدردی کا مسئلہ قرار دے کر عمل کیا جائے گا اور خدا کرے وہ جب آئیں تو اس کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے تاکہ اس خاندان کے مشکلات میں کوئی اضافہ اس رنگ دی جانے کی وجہ سے نہ پیدا ہو جائے مجھے امید ہے مجھے امید ہے